اس وقت ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ٹی وی نائن بھارت ورش پر جڑ رہے ہیں بابا رامدیو کا بہت بہت سواگت ہے ٹی وی نائن بھارت ورش پر اور بابا رامدیو کے کئی بیان ان دنوں سرخیوں میں ہیں اور پتنجلی جو ان کی کمپنی ہے اس سے جڑی بھی کئی اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں بابا رامدیو پہلا سوال آپ سے مجھے یاد آتا ہے دو ہزار چھے میں جب پتنجلی یوک پیٹ کی استحاپنا ہوئی ہوئی اس کے بعد دو ہزار سترہ میں ہم لوگوں کی جب ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیکھئے پتنجلی جو ہے وہ اتنا بڑا برینڈ بن گیا دس ہزار کروڑ کا بابا کاب امپائر ہو گیا ہے تو آج ہم دو ہزار تیس میں شروعات یہی سے کرتے ہیں کہ اب کتنے ہزار کروڑ کا امپائر ہو گیا اب چوالیس سے پینتالیس ہزار کروڑ پہنچ چکا ہے اور ٹارگیٹ ہے آنے والے پانچ سے سات سالوں میں ایک لاکھ کروڑ کا جب دس سال پہلے میں نے کہا تھا اور تب تو سائد ایک ہزار کروڑ کے آسپاس میں ٹرنوور پورا نہیں تھا تب لوگوں نے میری مخور اڑائی تھی مجھے میری حیثیت بتا رہے تھے کہ ہل چلانے والے کا بھالا یہ گرکول میں پڑھا ہوا ہندی بولنے والا یہ دیپیمہ دس بھال سائیں جانتا ہوں لیکن لوگ جو ہے نا اپنی بھاشا اپنی سنسکرتی اپنے دیش اپنے دیش کے برینڈ اس کے پرتی گوراو کا بھاو نہیں رکھتے تھے آج ایک یونی لیور کو چھوڑ کر کے سارے ویدیشی برینڈوں کا ہم نے شیرشاہ سن کرایا ہے ان کی موکش کی تیاری چل رہی ہے اور آج جو ہم نے کیونکہ سپورٹس میں نیوٹریہ شیٹیکلز میں ایمین سیز کا دب دبا تھا ایک آدھکار تھا وہ ایک آدھکار بھی ہم نے توڑ دیا ہے جیسے جیسے آپ کی کمپنی بڑی ہوتی جارہی ہے ویسے ویسے آپ کے بیان بھی بڑے ہوتے جارہے ہیں ایسا لوگ کہہ رہے ہیں اب آپ یہ کہنے لگے ہیں کہ کب تک ہم ویدیشیوں کی جھوٹھن چاٹتے رہیں گے ہمیں سوہ دیشی کی الگ جگانی ہے اور آت نربھر بننا ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے ہم پڑھیں آکسپورڈ میں ہاورڈ میں سٹینفریز میں بڑے بڑے انسٹیٹوشن سے پڑھ کیا ہو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اپنے بوتے پر آتمنی نربھر تاکے سواولم بن کے اتحاس گھڑو ہم اور ایک ویکتی کیا اس کے اندر اتنا سامر تھے نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کر سکے ہم ارے مجھ کو دیکھو میں ایک انپڑ ماباپ کے گھر میں پیدا ہوں گرکول میں پڑھاؤں اور جب میں نے ابھیان شروع کیا تھا آج سے تیس سال پہلے میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی دی تھی ہم ایک سنکلپ تھا اور اس ویکلپ رہیت سنکلپ اکھنڈ پرچنڈ پرشارت کے ساتھ اب بھاس بھائی آج ہم نے یوگ کو آئیروید کو سوادیشی کو پٹھل پر پرتشتھا پیت کیا اور اس بار کا تو انٹرنیشنی یوگ ڈیک ہم نے تھی بھی رکھا ہے یوگ کے لیے یوگ یوگ for all سوامی جی ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ بابا جو ہیں وہ صرف اور صرف اب یوگ اور آئیروید تک سیمیت نہیں رہے اب بابا سناتن کی بھی کھل کر وقالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سناتن کو لے کر بھی بیان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے حال میں ہی کہا کہ سناتن کی شرن میں اب پوری دنیا آنے کے لیے تیار ہے ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کیا بدلہ ہے پچھلے کچھ دنوں میں یا کچھ سالوں میں دیکھو دیکھو میں شروع سے اس بات کو کہتا ہوں میں سناتنی سنسکرتی کے نام پر کوئی تناتنی نہیں پیدا کرنا چاہتا ہے میں کبھی مذہبی انماد کی بات نہیں کرتا میں نے تو بولا ہے ریلیجیس ٹیرر اور ٹیرریجم پولٹیکل ٹیرر اور ٹیرریجم ایسی انٹرلیکچول ٹیرر اور ٹیرریجم یہ الگ الگ پرکار کے سامجھ ایک عارتھ ایک راجنیت ایک مذہبی انماد جو ہے نا فیلانا میرا مقصد نہیں ہے یوگ دھرم ادھیاتم دھرم وید دھرم یا جس کو سناتن دھرم کہتے وہ ہے کیا آج سے جرہ پانسو ہجار دو ہجار سال پہلے جا کر کے دیکھیں ہمارے پورو جو نے جو ہمیں ویراثت دی ہے یوگ کی اروید کی ویدوں کی جو ہمیں شکشہ دی ہے مہتری کی پریم کی کرونا کی اہنسہ کی ستے کے پرشارت کی دھرم کی نیائے کی وہی سناتن دھرم ہے باقی سناتن دھرم کے نام پر یہ جو راجنیتک دھروی کرن چلتا ہے ووٹوں کی راجنیتی چلتی ہے الگ الگ پرکار کے انماد چلتے ہیں فساد چلتے ہیں خون خرابہ کرتے ہیں کوئی لوگ جہاد کرتے ہیں کوئی دھرمانترن کرتے ہیں آج یہ بتاؤ بھائی دھرمانترن کرنے کے لیے آرثک یا کسی بھی پرکار کے راجنیتک پرڑو بھن کی اباس بھائی کہاں ضرورت ہے یا کسی بھی طرح کے یہ جگڑا فساد کی کیا ضرورت میں تو کہتا ہوں جو جس دھرم میں جو جس پنت میں سب کے پرتی ادھارتا رکھو اور اپنے دھرم میں ضرورتا رکھو سوامی رام دیو نے کسی کا مجب نہیں بدلا یوگ سے اروید سے چکتسہ سے اور شکشہوں سے جیون ضرور بدلا ہوگا تو میں جیسے سب کے پرتی ادھارتا اور اپنے سوہ دھرم میں دھرتا رکھتا ہوں ایسی سب لوگ بڑھتیں گے تو لڑائی جگڑا فساد ختم